اس لئے اسلام کے اندر عورت بہت قیمتی متا ہے اور اس لئے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی زیادہ حفاظ کرتا ہے اگر آپ کے پاس نوٹوں کا بندل ہو آپ بڑی حفاظت کے ساتھ اسے رکھ کر کے بیگ میں اور کسی اور چیز اپنے گھر لے کر کے پہنچتے ہیں آدمی اور اس لئے کے عورتیں اپنے زیورات کو لاکرس میں اس لئے رکھ دیتی ہیں تاکہ ان کے زیورات کے حفاظ ہو سکے ان کے مال کے حفاظ ہو سکے تو جتنی زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو انسان اتنا ہی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے زیور انسان روڈوں پر لے کر کے رئے گھومتا لاکرس میں رکھتا تجوریوں میں رکھتا ہے گھر کے اندر رکھتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہوتی انسان کے نظر میں اس لئے دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز قیمتی چیزوں میں ایک عورت بھی ہے اس لئے دین اسلام نے باقاعدہ عورت کو پردہ کرنے کا کیا لہذا عورت عورت کے لیے پردہ یہ زحمت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے رحمت ہے اس کے لیے سکون کا باعث ہے سکون کا باعث ہے